ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا اس سے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں مو دھویا اور اسی میں کلی فرمائی پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو نہیں دیکھیں یہاں پہ تو پانی ہی پانی ہے اب جہاں ہو سکتا ہوں آپ پانی نہیں رہا ہوگا وہ امرجنسی میں پیے ہوں گے جہین آداب سلام پرنام نمستے ستیقال آپ سبی کا سوگت ہے میرے چینل ایکس مسلم سائل اوفیشل پر امیدہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں سیٹنگ پہ کلک کر لے جنرل سیٹنگ میں جائیں تھوڑا سی نیچے آئیں لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سیلیک کر لے ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا گفران جی ہلو ہاں بھائی مومن ہے گفران صاحب وہ ہی ہے نا جو بٹیار کھانے سے کھانا خرید رہتے ہیں سب تھی خرید دستر خان پہ بیٹھے تھے بھائی کہاں تھے دستر خان پہ دستر خان پہ بیٹھے تھے اب پری ہو گئے ہاں پھری ہاں پکا ہاں پکا پکا جی بھائی تو آپ نے تو ٹیسٹ آلڈی دے دیا ہے یہ بتاؤ یہ آپ کے رسول جو ہے یہ تھکم تھککی بھالا ماملہ کیوں کر رہتے یہ کیا ماملہ تھکم تھککی میں یہ سمجھ بھی نہیں آرکون سے بھالا یہ تھکم تھککی پانی میں کلی کر کے پلانا تھوک کو ملوانا اور وہ تھوک مل رہے ہیں کیا گندگی چالو ہے آپ جو پیے تھے وہ ہی نہ بتائیں گے جو لگا ہوگا صحیح تو وہ پیے ہوں گے آپ انسان ہیں آپ ساپ سترے انسان اگر ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آنا اچھے نا کہ یہ کیا گندگی ہیں پانی میں کلی کر دے رہے بچے کے مو پہ کلی کر دے رہے تھوک جو ہے وہ آٹے میں ڈال رہے ہیں کھانے کی تپیلی میں ڈھوک دے رہے ہیں یہ کیا ہے تو اس کو کھا گون رہا جو آٹی میں ڈالا جا رہا تو اس کو کھا گون رہا ہے صحابہ کھا رہے ہیں مزے لے لے کے کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں بات سمجھ سے بہار بات ہیں یہ دیکھو تمہیں سامنے حدیث ہے یہ دیکھو آپ کے سکرین کے سامنے ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اتنا نمبر ہے صحیح بخاری 187 اوپن کر لیجے آپ اپنے وہاں پہ چیک کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں ابو حجیفہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے پاس دو پہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لئے وضو کا پانی حاضر کیا گیا جس سے آپ نے وضو فرمایا لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے پیرنے لگے آپ نے زوہر کی دو رکعتیں ادا کی اور اثر کی بھی دو رکعتیں اور آپ کے سامنے ایک نیزہ تھا ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا اس سے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں مو دھویا اور اسی میں کلی فرمائی پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو کیا کرندگی چالو ہے بھائی 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 میں نے کہا ہی نہیں کیسے باتیں گے بھائی کس کو سمجھ نہیں تھی کیا ان بے وکوفوں کو سمجھ نہیں تھی جو تھوپنے کے بعد بھی پانی پی لے رہے تھے ہاں ان کا ان کا معمولہ ہوسکتا ہے اچھا صحابہ بے وکوف تھے نہیں بھائی کیسے بات کر رہے ہیں ابھی تم نے خود کہا ان کو سمجھ نہیں تھی جو پی رہے تھے میں تو پی کیوں رہتی یہ چیز نہیں بتایا گیا نہیں آرے بھائی کوئی بھی وجہ ہو لیکن تھوکا ہوا پانی کون پیے گا کلی کیا ہوا تم کو اگر میں بتا جاتا ہوں تم کو اگر کلی کر کے دھوں تو پی ہوگے تم نہیں نہیں دیکھیں یہاں پہ تو پانی ہی پانی ہے اب جہاں پا ہوسکتا ہوں آپ پانی نہیں رہا ہوگا وہ امرجنسی میں پیے ہوں گے مطلب سمجھ رہے بات آرے امرجنسی میں پانی جو آدمی تھوڑا تھوڑا پیے گا پلی کر کے کیوں بھی یہ گھا لیکی ہاں یہ بات بھی صحیح ہے صحیح سے پتہ کرنا پڑ گا کیا ماملہ ہوا کیا تھا بھائی اگر آج میں کلی کیا وہ پانی پیے لے رہا تو ماملہ گمبیر ہوگا گمبیر ہے تو لیکن گندگی لگ رہی ہے سوچ کے ایسا اُلٹی جیسا فیل ہو رہا ہے ہاں وہ تو ابھی کے جمعانے میں لگ رہا اگر آپ ابھی اتنا پورانا چلے جاؤ تو پھر آپ دیکھو کہ وہاں پہ کیا حالات تھے وہ جمعانے میں کو چلی کرنا یہ گندگی نہیں تھی نہیں عبیر لوگوں کی سوچ جیزا جیزا ہی فریش ہو گئی نا اس لئے مطلب لوگوں کو مصدی سوچ اچھی ہے کیا وہ گندگی بھائی پہلے تو بھائی پہلے تو لوگ ندی سوئی پانی بھر کے پی لے چھتے ابھی پی ہوگی کیا ندی میں جا کے پہلے تو اچھا 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 로گ پی لیتے تھے نائی نی میں یہ بتا رہا ہوں ندی کا پانی آج بھی لوگ پیتے ہیں سن سو میرے بھائی فالس ایکویلنس کیوں پیتا ہے ندی کا پانی آج کون پیتا ہے ایسے بات پیتے ہیں بہت سے لوگ بہت کم پہلے تو زیادہ تر پیا جاتا تھا ندی کا پانی بھائی بہتے رہتا ہے وہ ھیک ہے آپ اس کو ایک کنوی کرنے سے کیسے کمپیر کر سکتے ہو ھیک ہے یہ بات بھی ہاں یہ تو ہے میں تو بہت بہتا تھا کہ ھیک ہے تریقہ ھیک ہے کہ کیونکہ بات آپ ان کی کر رہے ہو ان کے بھائی میں بھائی ہے کوئی ہے ایسا کچھ نہیں بول سکتا کہ تریقہ کے بھی سب سے بڑی جو ہے کہ جنہوں نے سب کو بتایا ہے کیا چیز کیسے کرنا ہے ان کے بارے میں یہ تو ہی کہہ سکتے کہ ان کا تریقہ یہ تھا تم بھی ایک کام کرو نا جس نے یہ جو سب سے بڑی شکشیت ہے جس نے جینے کا تریقہ بتایا ہے تو تم بھی ایک کام کرو اپنے گھر پہ جو ہے وہ اپنی ماں کو پلی کر کے پانی دو ماں کو بولو میرے پانی میں پلی کرو میں پی لیتا ہوں اپنے بچوں کو پلی کر آیا بگل بلگم ملگم کے ساتھ خاتار کے تھوک کے اس میں دو پینا سٹارٹ کرو اس اچھے رسٹوٹ پر پولو کرو تم لوگ بھی انہوں نے یہ تھوڑی کہا ہے تم لوگ سب کرنا شروع کر دو ارے بھائی انہوں نے کیوں کیا لیکن وہ تو بیسٹ رول موڈل تھے یہ 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 بات بولیے نا آپ کرے گھر پہ پہ پھلانا انہوں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ سب گھر پہ 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 پھلانا شروع کر دو انہوں نے یہ کیا ہے تو اس پہ رہیے ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا ہے نا باقی لوگوں سے تھوڑی کہا گی تو میرے بھائی اگر میں کسی کو رول موڈل مان رہا ہوں ٹھیک ہے نمونہ مان رہا ہوں تو میں دیکھوں گا نا کہ وہ نمونہ ماننے لائک ہے بھی کہ نہیں ہے آپ سوچو کہ سنو میری بات رول موڈل آپ کس کو بناتے ہو رول موڈل آپ سامنے والے کو دیکھ کے کیسا ہے وہ کیا ہے کیسی اس کی حرکت ہے اس کے بعد آپ اس کو رول موڈل بناتے ہو نا بھائی اوپر سے بنایا جاتا ہے اوپر سے بنایا جاتا ہے آپ وہ کچھ بھی کریں نہیں کچھ بھی نہیں بھائی سب کے لیے وہ ہے اوپر سے بنایا جاتا ہے یہ آپ کو کس نے بولا کہ اوپر سے بنایا جاتا ہے انہوں نے خود کہا کس نے انہوں نے جوڑ سے بول بھائی کس نے قرآن قرآن انہوں نے کہا بھائی انہوں نے کہا سائل بھائی یہ ویڈیو دو میند ان کو دکھا دیجئے نہیں یہ اصل میں اس کو بھی defend کریں گے کیونکہ ان کا basic argument یہ ہے کہ رول موڈل جو ہے وہ اوپر سے select ہو کے آتا ہے اور اس کے بعد اب وہ رول موڈل ان کو چاہے گو کھانے کہے پشاپ کھانے کہے یا خود دوسروں کو گو کھلائے اس میں پروبلم نہیں ہے چونکہ اوپر سے رول موڈل بن کے آیا ہوا ہے اب ان کو ساری آتا دی ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں basic argument ان کا یہ ہے صحیح ہے نا بھائی نہیں اب وہ جو بھی کرے اچھا برا وہ سب ہم کو acceptable یہ دونوں میں سے آپ کا argument کیا ہے پہلے بات تو یہ ہے اتنا کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ارے وہ چھوڑ دو ابھی جو میں نے دو بات کہی ہے اس میں سے آپ لوگ کس کو بانتے ہو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو انسان لوگ جس کا دیماغ چلتا ہے وہ اگر کسی کو role model بناتا ہے تو وہ اس کی qualities دیکھ کے کسی کو role model بناتا ہے ہے نا آپ لوگ کا کیا ماملہ ہے دیکھ کے role model بناتے ہو یا جو role model کا جس پہ تھپا لگ گیا ہے اب وہ چاہے کچھ بھی کرے وہ آپ کے لئے صحیح ہو جاتا ہے ہاں مطلب وہ کچھ کرے تو وہ کرنا نہیں شروع کر دینا انہوں نے جو کہا کرنے کے لئے وہ ہی کرنا ہے بات یہ ہے صحیح ہے تو اس کے سب کیا ہوا صحیح ہو جاتا ہاں یہ ہی کر سکتے ہیں اوکے بھائی لوگ یہ مومینوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو عام انسان ہوتے ہیں وہ کسی کو qualities دیکھ کے role model بناتے ہیں ان کا طریقہ ایسا نہیں ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر والے نے کسی نے so called اللہ نے ان کو role model بنا دیا ہے اب چاہے وہ کچھ بھی کرے موت پلائے تھوک پلائے تھوک چٹوائے خون چٹوائے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ role model کا ٹائگ لگ گیا ہے اب اس کے اوپر ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے صحیح ہے نا بھائی صحیح ہے تو ہاں پھر کیا بولے ہی ہے نا نہیں نہیں ایسا تھوڑی کرتے ہیں صحیح جب میں نے آپ کو گندگی بتائی تو آپ نے کہا کہ وہ selected بندے ہے وہ کچھ بھی کرے وہ چلے گا نہیں تو ایسا تھوڑی کرتے ہیں ہے نا آپ کے سامنے بھی بتایا پلی کر کے پلائے پانی ڈیسا نمبر بتا جیے اور جو گوش کی گوش بن رہا تھا جس تپیلی میں اس میں تھوک دیا ڈیسا 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 تم بہل timely ایسا ڈیسی ڈیسا ڈیسا ڈن ڈیسا 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 ڈف کم پڑ گیا مطلب وہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ یار یہ اتنے سارے لوگ کے سکھائیں گے ہمارے پاس تو بہت کم آٹا اور گوش ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ لے کے آؤ آٹا لے کے آئے رسول اللہ نے کیا کیا the prophet he spat in it رسول اللہ نے اس آٹے پہ تھوک دیا اور اللہ کی برکت اس میں چاہیے then he proceeded towards our earthenware اس کے بعد وہ مٹکی کی طرف آئے میٹ پور جس میں گوش بن رہا تھا and spat in it اس میں بھی تھوک دیا and invoke for اللہ's blessing in it پھر اللہ سے برکت کی دعا مانگی then he said call a lady baker to bake along with you اس کے بعد بلایا کہ جو کھانا بنانے والی اس کو بلاو اور اس کو یہ آٹے سے روٹی بنانے کے لئے کہو and keep on taking out scoops from your earthenware and do not put it down from its fireplace جو جس میں میں نے گوش کی ہنڈی میں تھوکا تھا اس کو چولے کے نیچے نہیں رکھنا ہے اس میں سے چمچ سے نکالتے رہو they were 1000 and by all by Allah they all ate وہ سارے لوگ وہ تھوک کا بنا ہوا روٹی اور تھوک کا بنا ہوا جو گوش ہے وہ کھا لیے 1000 لوگ مطلب یہ تو کمال ہو گیا نا مطلب یہ تھوڑا سا ہے ایک ہی پتیلا تھا نا اس میں 1000 لوگ کھا لیے اچھا تو آپ کو بھی وہ تھوک والا پتیلا ملتا تو آپ کھا لیتے تھے رسول اللہ آپ کو بھی تھوک کی اگر دیتے اور آپ اس وقت ہوتے تو آپ بھی کھا لیتے رائی نہیں نہیں کھاتا آرے یار کسی بات کر رہے ابھی تو آپ بولے یہ تو مسلمان نہیں مسلمان نہیں اسلام چھوڑ دیا آپ نے اسلام چھوڑ دیا گھو فران صاحب آرے نہیں بھائی لیکن یہ ہے کہ یہ بات بول رہنا تھوکنے والی یہ ملتا نہیں لگا تو کیوں ہے پھر اسلام میں اب کیا ہے کہاں سے لکھا بتا رہے ہو چیزے لے رہا ہے چیزے لے رہا ہے سائل جس طرح سے ہس رہے چیزے لے رہا ہے مزے آ رہے ہیں گھو فران بھائی ایسے نہیں یار کیا ایسے نہیں 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 ہو سکتا لوگوں نے لکھنے رکھنے میں پوچھ مطلب ساری چیزیں صحیح نہیں ہو سکتا لوگوں نے لکھنے اتنی بات ہے لوگوں نے لکھنے بائی دعوی یہاں پہ محمد گیم ڈال رہا تھا اس نے اپنے آپ کو بائبل کے مسائیہ کی طرح ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گھنڈ چونکہ اس کی باتوں میں گھنڈ تھا اس کے کاموں میں گھنڈ سے گھنڈ ڈالا سو بیسیکلی اصل سٹوری کچھ ایسی جاتی ہے کہ پانچزار بندوں کو ٹرائس نے فوڈ دیا بلیس کر کے مسائیہ نے بلیس کر کے فوڈ کے اوپر بلیس کیا پریے کیا بلیس کیا اور وہ فوڈ کا لوگی بانڈ دو اور پانچزار لوگوں میں بانڈ دیا گیا اب محمد چونکہ بزاتے خود ایک گندی ذہنیت کا تھا اس نے ایک کہانی اپنے اوپر لے کے آنی تو تھی تو لے کے تو آیا لیکن اس نے اس میں بلیس کرنے کی تھی اسے تھوک ڈال دی imagine the situation کہ ایک اچھی کہانی ہے ایک اچھی سٹوری ایک اچھا آئیڈیا ایک اچھی لیجن ایک کچھ بھی کہلوا اس کو اپنے اوپر ڈالا کہ یہاں میں بھی اس لئے مریقل کر سکتا ہوں لیکن اس میں بھی تھوک ڈال دی تھوک ڈال کے کر رہا ہے بلیس کر کے نہیں کر رہا پریہ کر کے نہیں کر رہا بلیس کرنا ہے بلیس کر دو یار بلیس کر دو یہ تھوک کیوں ڈال رہا ہے تھوک نبی 5,000 لوگوں نے کھا لیا اپنے تھوکنے والا نبی تھوک کیوں ڈال نہیں ہے کانی ہے یہ محمد کا ایک میریقل نہیں ہے اگر یہ میرے کل محمد کا ہو تو قرآن میں آج لے گا کیوں لکھا ہو کہ محمد ہم نے دورہ میرے کل نہیں دیا وہاں پہ لکھا ہو محمد نے دکھایا تو تھا پانچزار لوگوں گھانا کھلا دیا محمد نے اور کیا میرے کل چاہیے محمد کو قرآن میں کیوں آج لکھا کہ میرے کل نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا یہ کہنیاں بعد میں بنائی ہیں مریکل آف محمد قرآن تو انکار کرتا ہے مطلب لوگوں نے یہ خود غلط کیا ہے مطلب انہوں نے نہیں بھائی وہ تمام مسلمان جو بھوگتے ہیں نا کہ میں کسی حدیث کو نہیں مانوں گا جو قرآن کے خلاف جاتی ہے ہر محمد کے مریکل والی حدیث قرآن کے خلاف جاتی ہے کیوں مانتے ہو یا بہت سے لوگ کہہ رہے کہ یہ مضمیل ہے یہ میں کو نہیں لگ رہا مضمیل ہے مضمیل کی آواز ایسی نہیں تھی بارل سائل یہ بھی اسلام سے باہر ہی ہے آلموس مجھے پتا ہے کسی اور کو لگا ہے اس کے گورو فکر کرو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے